بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت البقی مسلمانوں کا پہلا منظم قبرستان ہے یہاں دفن ہونے والے افراد خوش نصیب اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس مقدس حصے میں کئی صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں میت کو دفن کیسے کیا جاتا ہے جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبرستان سے رجوع کرتے ہیں تو لہت بنوائی جاتی ہے اور پھر میت کو لا کے اس میں دفن کیا جاتا ہے چونکہ یہ قبرستان مدینہ منورہ میں ہے اس لیے بڑی تعداد میں مسلمان یہاں موجود ہوتے ہیں جو اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے میت کو کندھا دینے نماز جنازہ پڑھنے اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنا باعث سواب ہے جنت البقی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں قبروں پر کسی قسم کی تختیاں یا شناخت موجود نہیں دوستو یہ کہانی ہے عبد الرشید کی جو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتانی ہے جو کہ جنت البقی میں پچھلے پچیس سال سے گورکن کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں پچپن سالہ عبد الرشید کا تعلق سکھر پاکستان سے ہے عبد الرشید نے شادی کی اور اس سے ان کے دو بچے تھے قسمت کی کرنی ایسے ہوئی کہ یہ کام کے سلسلے میں آج سے تیس سال پہلے سعودیہ آ گیا تھا اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ شادی کے دس سال بعد ایک روڈ ایکسیڈن میں اس کی بیوی بچوں کا انتقال ہو گیا یہ صدمہ ایسا تھا دوستو جس نے ایک مدت اس کے ذہن کو باہر نہیں آنے دیا وہ اسی صدمے کے حسار میں رہا گھر والوں نے بہت زور لگایا کہ اس کی دوبارہ شادی کر دی جائے اور وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کو جی سکے مگر عبد الرشید نے دوبارہ شادی نہیں کی اور اس نے اپنی سعودی عرب میں اکیلے ہی زندگی بیتا دی کیونکہ یہ سعودی عرب میں مزدوری کرتا تھا جیسے ہی مدینہ منورہ میں جنت البقی کے قبرستان کے گورکن کی جگہ خالی ہوئی تو اس نے وہاں اپلائے کیا اور اس کی وہاں نوکری لگ گئی تب سے یہ جنت البقی میں گورکن کے فرائش سرانجام دے رہا ہے اور اسے وہاں قریب ہی انتظامیہ کے جانب سے رہائش بھی میسر تھی عبد الرشید کا کہنا ہے کہ اس نے جنت البقی میں ایسے ایسے موجزات اور کرشمیں دیکھے ہیں جن کا عام شخص تصور بھی نہیں کر سکتا اور لوگوں کو یہ سب باتیں جھوٹ ہی محسوس ہوں گی لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے اور ابھی حالیہ جو باتیں عبد الرشید کی سامنے آئی ہیں وہ واقعی ایک عام شخص کو ہلا کر رکھ دے عبد الرشید نے بتایا کہ کچھ سال پہلے جب رات کو وہ ایک قبر تیار کر رہا تھا رات کے تقریباً دو بجے کا وقت ہوگا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا اس نے دیکھا کہ کبریں اچانک سے پھٹنا شروع ہو گئی ہیں اور ان میں سے سفید کفن میں ملبوس مردے کبروں سے باہر نکل آئے ہیں جو زور زور سے پہلے رونے لگے اور پھر انہوں نے مجزد نبی کی جانب موک کر کے زور زور سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا یہ منظر دوستو ایسا سہر انگیز تھا کہ عبد الرشید سکتے کسی حالت میں آ گیا کہ دن کی روشنی نکل رہی تھی اس نے بھاگ کر وہ کبریں دیکھی جو رات کو اس نے اپنی آنکھوں سے کھلتی دیکھی تھی وہ بلکل اپنی اصل حالت میں تھی اور ان میں درار تک نہیں تھی خیر اس دن تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو یا پھر نین کی کیفیت ہو گئی ہو اور اس نے یہ سب خواب میں دیکھا ہو اس نے یہ سب اگنور کر دیا اور کسی اور سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا مگر اتفاق یہ ہوا دوستو کہ اس سے اگلی جمعی رات بھی کسی کی تدوین کے لیے کبر تیار کرنے کے لیے اسے آدھی رات کو کبرستان جانا پڑا اور اس نے رات کے اسی پہر وہی سب کچھ دیکھا کہ کبروں سے مردے نکلے ہیں اور بلند آواز میں درودے پاک پڑھنے کی صدائیں اس کے کانوں میں آنے لگیں اگلی صبح سب پھر ویسے ہی تھا تب اسے لگا کہ یہ وہم نہیں تھا ایک ہی چیز دو بار کیسے ہو سکتی ہے اور دھیان کرنے پر پھر اسے یاد آیا کہ پچھلے ہفتے بھی جمعی رات کی رات تھی اور اس بار بھی جمعی رات کی ہی رات تھی اس کا کہنا ہے کہ پھر وہ اگلے ہفتے تک اسی طرح سے کبرستان میں جاتا رہا لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا لیکن جمعی رات کو پھر وہی منظر آنکھوں کے سامنے تھا پھر اسے معلوم ہو گیا کہ ایسا ہر جمعی رات کو ہوتا ہے اور اس نے ہر جمعی رات کی رات وہیں بتانا شروع کر دی پچھلے ماں ایسا ہوا کہ ان مردوں میں سے ایک نے اس کا نام لے کے بھکارا کہ عبد الرشید جب تم سب جان ہی چکے ہو اور ہماری محفل میں چھپ چھپا کر شامل ہوتے بھی آ رہے ہو تو پھر تم ہمارے ساتھ اس محفل میں کیوں شریک نہیں ہوتے آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر درودے پاک پڑھو عبد الرشید ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ آیا اس نے اگلی جمعی رات اپنے ساتھ کیمرہ لے کر جانے کا سوچا اس نے یہ سوچا کہ وہ کیمرے میں سارا یہ منظر قید کرے گا اور لوگوں کو دکھائے گا کہ یہاں ہر جمعی رات کو ایسا ہوتا ہے اس جمعی رات کو اس نے درودے پاک پڑھنے والوں کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنا لی گھر آ کر اس کو دیکھا اور تسلی کی اور سو گیا پھر اس نے ایک سعودی میڈیا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایسی کوئی ویڈیوز اور ایسی کوئی خبر ہے جو دنیا کو حیران کر دے گی میڈیا والے اس کے پاس آئے انہوں نے ان کی ساری کہانی سنی اور پھر کیمرہ فوٹیج دیکھنے کا بولا جب انہوں نے کیمرہ آن کر کے پکچرز اور ویڈیوز دکھائیں تو حیرت کی بات یہ ہوئی دوستو کہ یہ تصویریں اور ویڈیوز اس کو تو دکھائی دے رہی تھی مگر باقی لوگوں کو وہ صرف رات کے وقت کا قبرستان کا منظر دکھائی دے رہا تھا میڈیا والوں نے غصہ کیا کہ کیا تم پاگل ہو اور ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں یہاں بولایا ہے تو اس نے کہا کہ یہ سب مجھے تو دکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے تو میڈیا والوں نے اس کی ذہنی حالت پر شک کیا عبد الرشید نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو اس جمعیرات کو آپ خود یہ چل کر دیکھ لیں انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنے میں بھی حرج نہیں انہوں نے جمعیرات کی رات اس کے ساتھ قبرستان میں بتائی مگر انہیں وہاں ایسا کچھ حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ دکھائی دیا بعدی ایسا انہوں نے قبرستان کی انتظامیاں سے عبد الرشید کی ذہنی حالت کا علاج کروانے کے لیے کہا جنہوں نے اس بات پر اسے نوکری سے فارق کرتے ہوئے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا دوستو آج بھی مینٹل ہاسپٹل میں عبد الرشید قسمیں اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی پاگل پر نہیں اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا دوستو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عبد الرشید بلکل صحیح کہہ رہا ہے یا پھر اس کی ذہنی حالت پر شک کیا جانا ہی درست ہے اور وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اسی کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیں فی امان اللہ